ہرے دوستو میں ہوں بھارت اور آپ دیکھ رہے ہیں بندہ سٹوڈیو یوٹیوب جینل تو دوستو آج ہم ایک اور اڈاو فوٹو شاپ کی کلاس میں اسٹوک آن پاتھ میں کچھ چیز بنانا سیکھیں گے کہ اس سے ہم کس طرح سے اس میں کچھ چیز بنا سکتے ہیں اور اس میں کیا کچھ بندہ ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تو یہاں سے نیو پیج لیا میں نے اور نیو پیج لینے کے بعد دیکھیں ہم کبھی بھی بروش سے کچھ چیز بنا لیتے ہیں اور پین ٹول سے بھی بنا لیتے ہیں تو بہت سارے چیزیں ہیں جو ان کا ہم یوز کر کے چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بروش میں کوئی چیز بناتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں بنتی مطلب کہ لائن لینی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا ہو تو کبھی بھی اس سے پروپر نہیں بنتا اور دیکھیں اگر پین ٹول سے ہم کچھ بنائیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے پین ٹول سیلیک کیا تو یہاں پہ ہمیشہ آپ نے پات ہی رکھنا ہے شیپ نہیں رکھنا اور اس کے بعد دیکھیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کیا اور دیکھیں یہ ایک لائن میں نے بنا دی ہے اور لائن بنانے کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے کون سا برش لیا ہوا ہے اگر ہم برش پہ جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے اپشن ہیں برش کے جو بھی آپ کا یہاں پہ سیلیکٹ ہوگا برش وہ ہی یہاں پہ اپلائی ہوگا یاد رکھنا جو برش یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا وہ ہی سیم یہاں پہ اپلائی ہوگا تو اگر میں یہ برش لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پین ٹول پہ آ جاتا ہوں اور یہاں آنے کے بعد میں سٹاک پات کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو بہت سارے اور بھی اپشن ملیں گے تو میں نے بروش یوز کرنا ہے تو میں نے سمپلی یہاں پہ بروش کو ہی سیلیک کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں جیسے ہی اس پہ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اکے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ایک لائن بن چکی ہے اگر اس کو زوم کریں تو یہ دیکھیں آپ کو بالکل کلیر نظر آ رہی ہوگی لیکن دیکھیں یہ ہمارا اسی کے اوپر ہی اپلائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے نیو لیئر ضرور لینا ہے نہیں لیں گے تو اس طرح کی پرابلم آپ کو آئے گی تو دوستوں دیکھیں یہاں پہ میں نے جو پہلے شیپ بنائی تھی اسی طرح کی شیپ اور یہاں سے دیکھیں میں نے بروش کون سا لیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ بروش نظر آ رہے ہیں یہاں پہ چھے بروش ہوتے ہیں یہ تو آٹھ ہوا ہے لیکن اگر آپ کو یہ اور ورجن یوز کر رہے ہیں اٹھا فوٹو شاپ کا جا کر سترہ اٹھ رہا تو اس میں چھے ہوتے ہیں اس میں آٹھ دس ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ایک سوفٹ ہیں پھر ہارڈ ہیں پھر سوفٹ پھر ہارڈ تو جو بیچ والا ہے مطلب کہ جو تیسرا اور چوتھا اگر یہاں سے چار نمبر والا آپ سیلیک کر لیں اور سیلیک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں سے آپ اگر آتے ہیں سٹاک بے اور یہاں پہ یہ پہلے ہم نے اس چینک کو ہٹایا ہوا تھا دیکھیں اگر ہٹا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تو جب بھی اس پہ کام کرنا ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا کہ ہم نے کس طرح کیا شیپ بنانا ہے اور اس آپشن کو کلک کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم یہاں سے کوئی شیپ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ ایک شیپ بنا لی اور شیپ نیچے وائٹ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے پاتھ لکھا لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم کوئی گول سرکل بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں اپنے سٹاک میں اور یہاں سے ہم نے اس نشان کو کلک کیا ہوا اور بروش ہمارا وہی سیم ہے تو یہاں پہ دیکھیں وہ وائٹ کلر کی وجہ سے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کلر چینج کر دیا اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول میں اور یہاں سے اگر ہم سٹاک پاتھ پہ کلک کریں تو بروش ہمارا پہلے والا سیم ہی ہے اور کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کا اس کے اندر ایک شیپ بن چکا ہے لیکن آپ جیسے ہی اس پہ انٹر کرو گے تو یہ وہاں بھی فکس ہو جائے گا کیونکہ نیو لیئر نہیں لیا تو جب بھی کرنا ہے ایک بار اس کو اچھے سے اجیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد انٹر کرنا ہے نہیں تو بعد میں اس کے پکسل جو ہیں وہ پٹنے لگ جائیں گے کیونکہ جو پہلی کلاس ہے اس سے میں نے ایک اور پہلے ویڈیو بنائی تھی اڈاپ فوٹو شاپ اور اڈاپ الیسٹیٹر میں کیا فرق ہے تو وہ دیکھ لیں آپ اچھے سے سمجھ آ جائے گا تو دوستو اب ہم ایک پکچر بھی کچھ بناتے ہیں یہاں سے میں جو ہیں وائٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیو لیئر لیتا ہوں نیو لیئر کے بعد پین ٹول اور یہاں سے کوئی شیپ بناتے ہیں یہ دیکھیں آپ اپنے صاحب سے بنا لینا کیونکہ میں تو تھوڑا جلد ہیم بنا رہا ہوں تو اچھے طریقے سے اس کو جیسٹ کر لینا لائن کس طرح سے بنانی ہے اور بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا اس کے بعد آپ نے سنیکشن ٹول سے یہ دیکھیں اس کو سیلک کر لینا ہے اور سیلک کر لینے کے بعد یہاں سے آپ نے جو بھی کلر رکھنا ہو اس کا وہ کلر رکھتے ہیں جیسے کہ ہم وائٹ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور سٹوک پاتھ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس بھی ایک لائن بن چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاتھ پہ جانا ہے اور یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ڈی سیلکٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہم نے آگے اور پیچھے کرنا ہے کہ یہ لائن ادھر سے جانے کے بعد ادھر گئی یا ادھر تو وہ چیز دیکھنی ہے کہ کس طرح سے اس کو دکھانا ہے تو اس کے بعد آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے ماسک پہ اپلائی کر دینا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سیمپلی بروش لینا ہے اور یہاں سے زوم کر لینا ہے اور جو جو آپ کو نہیں لینا وہ یہاں سے ایک دم سے ہٹا دے بس یہ دیکھیں جو چیز آگے اور پیچھے لے آنی ہے وہ آپ یہاں سے ازلی کر لو اچھے سے یہ دیکھو یہ ہو گیا اور اس کے بعد اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یا جو زیادہ ہو گیا ہے تو وہ بھی ہم ازلی کر سکتے ہیں کیسے یہ دیکھیں آپ نے اس کو پر لے لینا ہے اور اپنا بروش سائز جو ہے اس کو اپنے حساب سے اجسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور سمپلی یہ دیکھیں ہو گیا تو اسی طرح سے جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کور ہو گیا ہے تو بلیک اور وائٹ کو اوپر نیچے کر کے اچھے سے اجسٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کلر دینا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں بھی کلک کریں اور یہاں بھی آپ کو بہت سارے اپشن مل جائیں گے اور شیڈو وغیرہ جو بھی دینا ہو آپ ایزی لی یہاں سے بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس پہ تھوڑی سی لائٹ کو اجسٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے تو یہاں بھی ہم نے کرنا ہے آٹر گلو یہ دیکھیں اور یہاں سے اب آپ دیکھ لیں آپ نے حساب سے کتنا سوفٹ کرنا ہے کتنا سائز رکھنا ہے یہ دیکھیں اب اپنے حساب سے اس کی نوائز اس کی اپوسٹی ہر چیز آپ کے انڈر کنٹرول ہیں کہ آپ اس میں کتنا اور کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کا کلر اس کے ڈریس سے تھوڑا میچ کا لیا اور اس کے بعد اگر آپ اس میں کوئی کلر دینا چاہتے ہیں جیسے کہ وائٹ ہے تو یہ بھی آپ اس لئے چینج کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے یہاں پہ اگر ییلو کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بن گیا ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح سے آپ بھی اس میں بنا سکتے ہو اور بہت ہی اچھے طرح کے پکچرز وغیرہ بنا سکتے ہو جیسے کہ آپ نے بہت جگہ پہ دیکھا ہوگا اس طرح کا چکر بنا ہوتا ہے پکچر کے اندر اور جو اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ جمپ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہا تو اس کے اندر آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر چینل پہ نیو ہیں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو اپنے چینل پہ روز ہی اپلوڈ کرتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیز کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گیا thank you so much my y'all friends